دوستو نمسکار ہے سواغت ہے آپ سبھی درسکوں کا ویدر آلٹ انفرمیشن میں بات کریں گے کہ دیش کے راجیوں پر اگلے تین دنوں کے دوران کہاں کہاں پر بارز ہونے کی سنبھال نہ رہے گی آج ہے کس مارچ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیش کے ایک بڑے علاقے پر اس سمیں بادل بنے ہوئے ہیں اترباد کے بھی تمام حصوں پر بادل ہے اور ساتھ یہ بادل پوروی بھارت اور پوروطر بھارت کے بھی ایک بڑے علاقے پر آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے پہ لیکن اترباد کے حصوں پر جو بادل اس سمیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ ہائی کلاوڈ ہے اور یہ پچیز ہزار فیٹ سے لے کر پچپنہ ہزار فیٹ کی اونچائی پر بنتے ہیں جن سے بارز تو نہیں ہوتی پہ لیکن یہ صرف دھوپ کے پر باپ کو ہی کم کرتے ہیں پہ لیکن پوروی اور پوروطر بھارت کے حصوں پر آپ کو جو بادل دکھائی دے رہے ہوں گے یہ لو اور میڈیم کلاوڈ ہے اور اسی اسی کی وجہ سے ان باغوں پر بارز ہو بھی رہی ہے اور آج بھی شام تک ان باغوں پر رک رک کر بارز کا دور اسی طریقے سے جاری رہے گا اس کے بعد دیرے دیرے پوروی بھارت سے بارز کم ہو جائے گی پہ لیکن پوروطر بھارت اور بارز بڑھے گی ابھی فیلال ایک بار ہم ویدر سسٹم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دیش کے راجیوں پر اگلے تین دنوں کے دوران کہاں بارز ہونے کی سمباغ نہ رہے گی فیلال یہ ابھی ایک وڈی ہے جو جب مکسمیر کے اوپر ہے اور ایک سرکولیشن ہے جو بیہار اور پشنی بنگال کے اوپر ہے ساتھ ایک انٹی سائکل ہونے جو بنگال کی کھاڑی پر ہے کہ تین ویدر سسٹم اس میں بنے ہوئے ہیں اور انہی کی وجہ سے اب آنے والے دنوں پر موسم میں بدلاغ ہوگا آئیے جانتے ہیں اب اس تار سے کہ دیش کے کنگ راجیوں پر بارز ہونے کی سمباغ نہ ہے تو دوستو یہ بائیس مارچ کا موسم پروانمان ہے اور دیکھیں کہ جمہو کسمیر کے اوپر ایک وڈی پہنچا ہے یہ نیا وڈی ہے جو پہلے وڈی تھا وہ تو آگے موگ کر گیا پر لیکن ایک اور سسٹم اب جمہو کسمیر کے پاس آگیا ہے اسی کے ساتھ ایک اس کا ایک سرکولیشن بھی ہے کمجور سرکولیشن جو کہ یہاں پر ڈیولپ ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو سرکولیشن بیہار کے اوپر تھا وہ آگے بڑھتے ہوئے اب پروترباد کے اوپر پہنچ گیا ہے اور جو انٹی سیکلون یہاں بنگال کی کھاڑی پر بنا تھا وہ بھی اب آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر آ گیا ہے یہ چاروں موسمی سسٹم میں سمائے بنے ہوئے ہیں اور اس جمہو جس ڈیولوڈی کے پرباہ کی وجہ سے پہاڑی راجیوں پر جمہو کسمیر ہمتر پردیس اور اوتھرہ خانڈ انہیں تین پروترباد تیراجیوں پر موسم بدلے گا اور یہاں پر کچھ ستھانوں سے لے کر کئی ستھانوں پر حل کی بارس اور بارباری آپ کو دیکھنے کو ملے گی جمہو کسمیر پر آپ ایک ساگرد جو انجکتی ویدیاں ہوں گی وہ ادھک ہوگی اور باقی جو اس سرکولیشن کے پرباہ کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کچھ نمی والی جو ہوای ہے وہ ارب ساگر سے یہاں پر پہنچنے لگی ہے اور اس کے پرباہ کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو پنجاب، ہریانہ اور پسٹم یوپی اس کے جو فٹیلز والے علاقے رہیں گے یہاں پر موسم بدلے گا اور یہاں پر بائیس مارچ کو آپ کو بادلوں کی گرجنہ کے ساتھ آل کی بارس دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی جو انجکتی سے رہیں گے وہاں پر بھی ہواو کے دیسا تو بدل گئی ہے پر لیکن آپ جانتے ہیں کہ ڈبلو ڈی اتنا شٹرونگ نہیں ہے اور نہ ہی یہ سرکولیشن اتنا شٹرونگ ہے کہ دیش کے تمام مفکی جگہ اترباد کے تمام عیسوں پر موسم کو بدلے صرف میدان ایسوں پر صرف ہوتیلز کے علاقوں پر ہی بارس ہوگی باقی جو انہی سے رہے گے دکسینی پنجاب، دکسینی حریانہ اور دلی، دکسین پسٹم یوپی اور راجستان اور ساتھی مدد بردیس کے اتری سے ان باقوں پر موسمی علچل آپ کو دیکھنے کو نہیں ملنے والی اور یہاں پر موسم صافی بنا رہے گا بائیس مارچ کو ساتھی آپ کو بتا دے کہ سرکولیشن کے پر بھاو کی وجہ سے جو بارس پہلے یہاں پر پوروی بھارت پر بیہار اوزارکارڈ پر ہو رہی تھی وہ اب رک جائے گی اور بائیس مارچ سے ان باقوں پر موسم صاف ہو جائے گا پہ لیکن بیہار کے جو پوروی اس سے رہیں گے یہاں پر کہیں کہیں بہدل چھا سکتے ہیں اور بائیس مارچ کو آپ کو یہاں کہیں کہیں پر ہلکی بارس دیکھنے کو مل سکتی ہے جو سب سے ادھگ بارس ہوگی وہ پوروی بھارت کے عیسوں پر ہوگی کیونکہ یہ سرکولیشن یہاں بنا ہوا ہے اور ساتھی یہ انٹی سائیکلون یہاں سے ان نمی والی ہواو کو اس طریقے سے اس سرکولیشن کی طرف بھیج رہا ہے جس کی وجہ سے سرکولیشن کے پرباہ کی وجہ سے پوروی بھارت کے تمام عیسوں پر موسم بدلے گا کہیں سکانوں پر ہلکی سے مدیم بارس ہوگی اور ساتھی کچھ سکانوں پر یہاں آپ کو مدیم سے بہاری بارس بھی دیکھنے کو ملے گی ساتھی آپ کو بتا دے کہ دیش کے سینٹر لاج جو پر ایک لمبے سمیہ کے بعد موسم صاف ہوا ہے اور یہاں پر اب ویاپک بارس سے آپ کو رہات ملے گی اس لئے مدیم پردیش کے تمامی سے ویدرب اور تیسگرڈ پشم بنگال اوڈیشا اور ساتھی مدیمہ راشت ان باغوں پر بارس مارچ کو کوئی بھی گتی ویدیہ نہیں ہوگی اور یہاں پر موسم صاف ہو جائے گا ساتھی آپ کو بتا دے کہ دکھنے راج جو پر اس انٹی سائیکلون کی وجہ سے کچھ جو نمی والی ہوائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دکھنے بارت کے عیسو پر پہنچنے لگی ہے اور ایک لمبے سامنے کے بعد دکھنے بارت کے عیسو پر ہمیں مویشٹر کی ماترہ دکھائی دے رہی ہے اس لئے ان باغوں پر تمیلاڈو کیرل اور تٹھیہ کرناٹک اور آنتری کرناٹک یہاں پر کچھ اسو پر موسم بدلے گا اور یہاں آپ کو کچھ اسطانوں پر ہلکی بارس دیکھنے کو ملے گی اس مارچ کے موسم کو دیکھے تو دیکھے کہ تیس مارچ کو ڈبلو ڈی تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے اب جمہو کسمیر کے پوروی اسو پر آ گیا ہے اور یہ سرکولیشن یہاں سینٹرل پاکستان اور پنجاب کے اوپر بناتا وہ بھی نشپرابی ہو گیا ہے اس لئے اسے ڈبلو ڈی کے پر باغوں کی وجہ سے صرف جمہو کسمیر پر کچھ اسطانوں پر اور یہ مطل پر دیس اور اترا کان پر کہیں کہیں پر آپ کو ہلکی بارس اور بھر بارس دیکھنے کو ملے گی مدانی اسو پر آپ دیکھیں کہ ایک بار پر سے اتر دیسہ سے ٹھنڈی آواز چلنا شروع ہو گئی ہے اور اسی لئے ان باغوں پر اب موسم فیل صاف ہو جائے گا اور یہاں پر کوئی بھی گتری دیا آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی ہم نے کئی بار آپ کو بتایا ہے کہ بتایا ہے کہ جب ڈبلو ڈی آگے موو کر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اتر بات کے اسو پر ایک بار پھر سے پہلے دا جو سے ٹھنڈی آواز چلنا شروع ہو جاتی ہے اس لئے مدانی اسو پر پنجاب، حریانہ، ڈلی، اتر پردیس، یہاں تک کی بیہار، جھارکرن، مدیہ پردیس اور گلدات، راجستان ان باغوں توکین حباب کا پرباو رہے گا اور یہاں پر موسم بلکل صاف تئیس مارچ کو ہو جائے گا ساتھی ساتھ جو اینٹی سائیکلون یہاں اڈیشا کے حصوں پر بنا ہوا تھا وہ بھی اب نیس پرباوی ہو گیا ہے اور وہ بھی موسم کوئی بھی نہیں ساتھی ساتھ جو اینٹی سائیکلون یہاں پر بنا ہوا تھا وہ بھی نیس پرباوی ہو گیا ہے اس لئے اس کا بھی افیکٹ اب آپ کو دیکھنے کو نہیں ملنے والا اس لئے درکسن بھارت کی راجستان بھارت سے بھی اب بارس بند ہو جائے گی پر لیکن کے حل پر آپ کو کہیں کہیں حل کی بارس پیش مارچ کو دیکھنے کو ملے گی باقی انہیں اسو پر موسم بلکل صاف بنا رہے گا پروتر بھارت پر جو سرکولیشن بنا ہوا تھا وہ کمجور ہو گیا ہے اور نیس پرباوی ہو گیا ہے اس لئے ان باقوں پر بارس اب کم ہو جائے گی پر لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں پر موسم بلکل صاف رہے گا تیس مارچ کو آپ کو یہاں کچھ ستھانوں پر حل کی بارس اور پارڈی راجیوں پر حل کیسی مدیم بارس بارس دیکھنے کو مل سکتی ہے